شکار دوستو نگینہ سربان آپ کا بکارو گارڈین میں تہرے سے سواگت کرتی ہے دوستو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر ایک گارڈینر کی آپشکتہ ہے ہر ایک گارڈینر کو کھڑی داری کرنی ہی پڑتی ہے اور آپ جاتے ہو اور خوصورت سارہ آپ کو پورٹ دکھائی دیتے ہیں تو اکھا ہوتی ہے کتنا بھی آپ کے پاس ہو ایک دو کھڑی لے اور میں جو اس کو گئی تھی نرسری میں تو میں نے وہاں سے کچھ کھڑی کر لائے ہیں تو سوچا کہ چلو میں اس کا آپ کو سیئر کر دیتی ہوں اور کچھ اس کی خاصیت بھی آپ کو بتا دیتی ہوں خاصیت میں تو آپ سیرا میں دیکھ رہے ہیں اس کا پورٹ ہے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور یہ کافی اچھے اس میں ننھے ننھے پورٹے لگے رہتے ہیں تو کافی اچھے لگتے ہیں اور دوستو یہ مجھے خوائٹ والی سو روپے میں ملی ہے اور یہ مانکی والی یہ دیر سو روپے کی ملی ہے دوستو یہ پورٹ ایک سادھاران سا پورٹ آپ کو دکھڑا ہوگا کہ سادھاران سا پورٹ ہے لیکن یہ سادھاران پورٹ نہیں ہے سادھاران پورٹ رہنے سے یہ ماتر چالیس روپے کی تھی مل جاتی ہے مارکٹ میں آپ کے ہاں بھی ملتی ہوگی لیکن یہ سیلف وارٹنگ پورٹ ہے آپ کا اکثر آتا ہے کہ میڈم جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو پودھے کو دکت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پلانٹر آپ کا بہت بہتر ہوتا ہے اس میں آپ کو پلے پانے ڈال دینے ہیں اور پانے ڈال کر آپ کو اس میں ایک اس طرح کا ملتا ہے اس کو ڈال دینا ہے اور اب آپ کو اس میں پودھے لگانے ہیں اب اگر پودھے آپ لگاتے ہو تو نیچے جو پانی ہے پودھے اس کے ہور سے روٹ لے جا کر وہ پودھے اپنا لے لیتے ہیں اور بہت زیادہ پانی ہو تو پھر پانی باہر بھی نکل جاتا ہے تو اس لیے یہ سیلف وارٹنگ پورٹ یہ مجھے بہت اچھا لگا اور یہ مجھے سو روپے میں ملا تو میں نے سوچا چلو اس کو لے لوں گی تو آپ لوگ سے بھی شیئر کر دوں گی آپ بتائیں گے کیا آپ کے یہاں بھی اس طرح کے پورٹ آتے ہیں سیلف وارٹنگ پورٹ کیا آپ کے یہاں بھی ملتے ہیں دوستو اسپریئر یہ میرے پاس پڑھانا ہو گیا ہے اور میں جب اس کو اب بھیڈیو میں آپ سے اس میں پانی ڈال کر یا کوئی پیسٹی سائٹ ڈال کر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی تھی تو جسے میں چالو کرو پانی نکلے گا ہی نہیں تو اس طرح کا وہ خراب ہو گیا تھا تو یہ میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہے مل رہا ہے تو لے لیتے ہیں تو یہ اس کی کپیسٹی دو لیٹر کی ہے اور بہت بہترین یہ بنا ہوا ہے آپ اس کو دیکھو کہ یہ مجبوطی میں کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس میں آپ کا دیا بھی ہوا ہے مان لو جو ہم لوگ پیسٹی سائٹ بغیرہ یا آپ فرٹی لائزر ڈالتے ہیں تو کتنا لیٹر ڈالنا ہے اس میں اس کا اسکیل بھی بنا ہوا ہے تو یہ مجھے اچھا لگا اور اس کی کمت ساڑھے تین سو روپے تھی تین سو پچیس تین سو پچیس روپے دوستو اس کا کمت ساڑھے تین سو روپے تھا لیکن تین سو پچیس روپے میں یہ مجھے ملی ہے تو میں نے ایک ہی ایک کھڑی لیا ہے دوستو یہ آپ کے پلانٹ کا بوشتر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے بہت طرح کا ملتا ہے بوشتر لکیڈ لکھا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں لکھا ہوا ہے کمپلیٹ نیوٹریانٹس آپ کے پلانٹ کے لیے پھوڑی اور پلانٹس پھرام مائکرو نیوٹریانٹس ٹو بی ای 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 ایم آل ان ڈرینک اس میں اتنا بہتر ہے آرڈ اس میں پودھے کا چیتر بھی آپ کو بنا ہوا ہے اور پھر اس میں کیسے اس کا اپیوک کرنا ہے ٹوینٹی ایمیل ایک لیٹر پانی میں ڈال کر وانس ان ٹین ڈیج اس کا اپیوک کرنا ہے اور پھر یہ آپ کے پودھے کو ہر پڑکار کے نیوٹریانٹس دیتے ہیں اب آپ بات کروگے میلی کتنے میں تو یہ مجھے سو روپے کی میلی ہے اور اس کو آپ چاہو تو آپ مانگوا بھی سکتے ہو جو نرسری میں یہ ملتا ہے ان سے میں نے بات کر لی تھی کہ کیا آن لائن بھی آپ بھیج سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھیج سکتا ہوں اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اتنا پڑھنے سے کیا ہوگا کہ ویڈیو کی لنس بڑی ہو جائے گی اس لیے میں اس کو یہیں پڑھنے دیتی ہوں دوستو یہ دوسری والی جو آپ کو بوٹل دکھائی دے رہی ہے ماتر دو سو پچاس گرام کی ہے یہ مہنگی ہے اس سے بھی جانا مہنگی ہے اب اس کا کام کیا ایسا ہے کہ مہنگائی اس میں کافی ہے پیسے کافی لگے ہیں تو اس کا میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کے پھل یا پھول نہیں آ رہے ہوں پودھیں آپ کے نہیں بڑھ رہے ہوں پھل آنے سے پہلے پھلاور آپ کے گڑ جاتے ہیں یا پھر پھروٹ آتے ہیں تو چھوٹے آتے ہیں اس طرح کی سارے پروبلم کا سولوشن اسپارکلر اس کو بولتے ہیں اس میں ہے اور اس کی قیمت ایک سو پچیس روپے ہے دوستو اس کو آپ چاہے تو آن لائن میں مانگوا سکتے ہیں اب میں جو جانکاڑی مجھے دینی تھی اس جانکاڑی میں کہیں سے کوئی میں نے ایڈورٹائز نہیں کیا ہے میں ویڈیو ایسا نہیں بناتی جسے کہ آپ لوگ کو پرچار میں کرنے کا کوشش کروں میں اسی چیز کو جو مجھے پسند آتی ہے جو میں اوپیوک کرتی ہوں اس کو ہی میں آپ سے شر کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اس میں آپ دیکھو گے کہ یہ دونوں جو میں نے آپ کو دکھلایا ہے ایدھر مایکرو نیٹریئنٹس والا بھی دکھلایا ہے ایدھر سپارکل بھی دکھلایا ہے اور اس کے باڑے میں میں آپ کو بتا دوں یہ جو بستویں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں کو ڈال کر نرسری والے آپ کو ننھے ننھے پودے میں فلاور لاتے ہیں اور پھروٹ لے آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نرسری میں جاتے ہیں تو منجر دیا ہے فروٹ آئے ہوئے ہیں گھر میں لاتے ہیں تو کیوں نہیں ہوتا ہے تو آپ کے بھی پودے اگر پڑھانے ہو سلیچی آم یا پھر آپ کوئی بھی پودہ لے لو فلاور بھی لے لو جو پودے پڑھانے ہو گئے ہیں جن کا ایج ہے فلاور اور فروٹ دینے کا ہو گیا ہے مرچی کا پودہ ہے بیگن ہے جو بھی ہے آپ کا پودہ کوئی بھی پودہ ہے پھول پھل نہیں دے رہا ہے پودے میں گروت نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو آنکھ بند کر کے اسپریے کر سکتے ہو اس کو بھی اسی طرح کرنا ہے آپ کو ایک لیٹر پانی میں آپ کو پانچ ایمل اس کو ڈالنا ہے اور اس کو پودے میں اسپریے کر دینا ہے تو دوستوں ویڈیو کیسی لگی جب باتیں گے ساتھ ہی اگر چینل پر نئے ہوں گے تو آپ سبسکرائب کر لیں گے تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو آپ سے سیئر کرتی رہوں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ سب کو نمسکر آدھا ششیہ کال میرے بچوں کو میرا بہت 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 بہت